یہیشو مسیح کی جے یہیشو مسیح کی جے کتنا سندر دن ہے کتنا آج آند کا دن ہے اور میں آشا کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنے دن کو شروع کر چکے ہیں دیرے 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 آپ کا دن جو شروع ہوتا جا رہا ہے اور میں پرمیشر کا دھنے وعد کرتا ہوں کہ وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہے وہ آج بھی ہماری اگوائی کر رہا ہے اور ایک چھوٹی سی کہانی میں صرف آپ کو اتصاہد کرنے کے لیے آپ کو انکرج کرنے کے لیے سنانا چاہتا ہوں اور یہ آپ کو بہت بلیس کرے گی کہ ایک بہت سندر آتمک سبح چل رہی تھی اور وہاں پہ پرمیشر کا وچن پرچار کیا جا رہا تھا اور ہزاروں لوگ ہاتھ اٹھا کر پربو کی ارادنا کر رہے تھے اور پرچارک جو تھے وہ بڑے جوش میں اور بڑی آتما سے بھر کے پربو کا وچن سنا رہے تھے اور بہت سارے لوگ آشیش پا رہے تھے لیکن اسی بیچ میں ایک شخص جو تھا وہ اٹھ کے آیا اور کہتا کہ یہ سب بیکار ہے مجھے نہیں سننا یہ سب یہ سورک یہ نرک یہ یشو مسیح کے نام سے برکت ملنا یہ ساری جو باتیں ہیں یہ سب جھوٹ ہیں کہ آپ کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی اور ایسا ہو جائے گا اور ایسا ہو جائے گا تو یہ شخص آکے کہتا ہے روک دو سب کو یہ ساری باتیں بند کر دو یہ سب بیکار ہے یہ صرف جھوٹ ہے اور فریب ہے جی ہاں وہ ایسی ایسی بات آ کر کرنے لگا اور سارے جو لوگ تھے وہ احیران ہو گئے لیکن اسی بیچ جی ہاں اسی بیچ ایک اندھا آدمی جس کی آنکھیں نہیں تھی وہ چلتا ہوا آیا اور کہتا ہے میرے بھ دکھائی میری بھی آنکھیں نہیں ہیں مجھے دکھائی نہیں دیتا ہے اور اس وقت مجھے نہیں دکھائی دے رہا ہے کہ یہاں پر ایک پرچارک پرچار کر رہا ہے میں صرف اس کی آواز سن سکتا ہوں مجھے نہیں دکھائی دے رہا ہے کہ چاروں طرف ہزاروں لوگ کھڑے ہیں نہیں مجھے نہیں دکھائی دے رہا ہے مجھے یہ بھی نہیں دکھائی دے رہا ہے کہ یہاں پر کتنے لوگ ہیں جو پرہویشو مسیقوں سے اکار کر رہے ہیں یا ان کو چھنگائی مل رہی ہے جی مجھے وہ بھی نہیں د لیکن میں آتما میں یہ ساری چیزیں دیکھ پا رہا ہوں میں شریر میں چاہے اندہ ہوں لیکن میں آتما کے اندر یہ ساری چیزیں دیکھ پا رہا ہوں لیکن تم کیوں نہیں دیکھ پا رہے ہو کیوں تم اپنی جسمانی آنکھوں سے نہیں دیکھ پا رہے ہو کیونکہ تم صرف اپنی اپنے کانوں سے سننے کی کوشش کر رہے ہو صرف اپنی جسمانی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو لیکن اگر تمہاری آتما کی آنکھیں کھل جائیں گی تو تمہیں سمجھ آئے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے جی ہاں پویتر آتما جب ہماری آنکھیں کھولتا ہے تو ہمیں دکھائی دینے لگتا ہے کہ یہ برکتیں کیا ہیں جب پویتر آتما ہماری آنکھیں کھولتا ہے تو ہمیں سمجھ آتا ہے جب ہم اس کے ہیونلی ریل میں آتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے میرے عزیزوں بائبل میں لکھا ہے کہ جو شریر جو ہے وہ آتما کی باتیں نہیں سمجھ سکتا نہ انہیں گرہن کر سکتا ہے اس کے لئے ہمیں پرمیشور کے پاس آنا پڑے گا اور ہم کو اپنی آنکھیں کھولنی پڑے گی اور ہم کو پربو کو سیکھ کرنا پڑے گا اگر ہم اپنے آتمک ریتی سے اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو سب چیزوں پر وشواس ہوگا اگر ہم پرمیشور سے پیار کریں گے تو ہم ہر چیز کے اوپر بھروسہ کریں گے لیکن جب ہم شریر کی آنکھوں سے دیکھیں گے تو ہمیں سب جھوٹ نظر آئے گا اس لئے ہزاروں لاکھوں کرونوں لوگ آج اپنی آشیشوں کو روک کے بیٹھے ہیں کیونکہ وہ وشواس نہیں کر پا رہے ہیں ییشو مسیح نے کہا کہ جگت کی جوتی میں ہوں جو میرے پیچھے چلے گا وہ کبھی اندکار میں نہیں رہے گا جو میرے پیچھے چلے گا وہ کبھی بھی بندھن میں نہیں رہے گا آج ییشو مسیح آپ کو بلا رہا ہے کیوں آپ اپنی آشیشیں روک کے بیٹھے ہیں کیوں ہم اپنی آتما کی آنکھیں سے کیوں نہیں مانگتے کہ پربو تو میری آتما کی آنکھیں کھول تاکہ میں ان برکتوں کو ریسیب کر سکوں جو صرف تب ہی ملتی ہیں جب ہم اپنے پرمیشر کے حضوری میں جاتے ہیں جب پرمیشر کے حضوری میں بیٹھتے ہیں اس کے لئے ہمیں اپنے سارے جو ہے ریلیجن کے اور اپنے جو غصے کے اور اپنے جو بائسز ہیں وہ ہٹانے پڑیں گے اور ہم کو کہنا پڑے گا ہے پرمیشر میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں ییشو مسیح تو کون ہے تو مجھے دکھا کہ تو کون ہے اور آج بہت سارے لوگ اس سوے جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ اگر آج ییشو مسیح کو کہیں کہ پربو تو مجھ کو دکھا کہ تو کون ہے میں تجھے چک کے دیکھنا چاہتا ہوں تو وہ آج آپ کے سامنے خود کو ظاہر کرے گا آج پرمیشر آپ سے بہت کرنا چاہتا ہے وہ ساری دنیا کو پیار کرتا ہے پرمیشر نے جگت سے ایسا پریم کیا کہ اپنا اکلوتا پیٹا دے دیا تاکہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے میرے عزیزوں آج پربو چاہتا ہے کہ آپ اندکار میں نہ چلیں آج پربو چاہتا ہے کہ آپ کے جیون میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی اندکار کی شکتیاں کارے نہ کرے سارے شراب تھوڑنے والا یشو مسیح ہے اندکار کی شکتیوں کو ختم کرنے والا یشو مسیح ہے پہاڑوں کو ہٹانے والا یشو مسیح ہے آپ کے جیون کے اندر پربو یشو مسیح اپنے سامرت کو بھرنا چاہتا ہے آپ جو زندگی جی رہے ہیں جس کے اندر رکاوٹیں ہی رکاوٹیں ہیں پربو ان کو ہٹا دینا چاہتا ہے اور پربو کہتا ہے اپنی آتما کی آنکھیں کھولو میں تمہیں آسمانی خوشیوں سے بھرنا چاہتا ہوں پربو یشیو مسیح کہتا ہے کہ میں تمہارے پاس آنا چاہتا ہوں اس کے لئے صرف ایک کام کرنا پڑے گا پربو یشیو مسیح کو اپنے دل میں بولائیے بولو پربو یشیو مسیح میں اس شریر کے جیون سے اٹھ کر اب میں آتمک جیون میں آنا چاہتا ہوں پربو یشیو مسیح میں پاپوں سے چھٹکار آ چاہتا ہوں میرے دل میں آ اور مجھے نئی زندگی دے پرمیشر تم میرے پاپوں کو شمع کر دے اور مجھے نیا جیون دے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں This is really powerful کہ خداون آپ کے جیون میں کچھ بھی کر سکتا ہے اگر آپ تیار ہیں پرمیشر تیار ہے پرمیشر کہتا ہے میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں پر کیا آپ تیار ہیں خدا کہتا ہے کہ میں تمہیں عشیش دینا چاہتا ہوں مگر کیا تم تیار ہو کیا آپ ready ہیں کہ ہے پرمیشور آ میری زندگی میں میں اپنے جیون کو تیرے لیے کھولتا ہوں میں یشیو مسیح تیرے لیے اپنے مند کو کھولتا ہوں یہ میرا دل تیرا گھر ہے تو اس میں آ کے رہے جی ہاں آج جو بیمار ہیں آج جو ٹوٹے ہوئے ہیں آج جو دکھی ہیں آج جو پریشان ہیں آپ کو کام کے جگہ پر آپ کو اپنے گھر میں آپ کو اپنے رشتوں میں اگر چھٹکار آ چاہیے اگر آپ کو پرمیشور کی برکتیں چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آسمان کھل جائے اور اس کی آشیشوں کی بارش آپ کے جیون میں ہو تو آج آپ یشیو مسیح کو بلائیں یشیو مسیح کچھ بھی کر سکتا ہے جی ہاں یشیو مسیح کچھ بھی کر سکتا ہے دھیان سے سنیے یشیو مسیح کچھ بھی کر سکتا ہے خداون یشیو مسیح نے کہا کہ اگر تم میرے نام سے پتہ سے مانگو گے تو وہ تمہارے لیے کچھ بھی کر دے گا تاکہ پتہ کی مہیمہ ہو جی ہاں پرمیشر آپ کے جیون میں اپنی مہمہ کو ظاہر کرنا چاہتا ہے اس لئے وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے دلوں کو کھولیں اپنی آشیشوں کو آنے سے روکی تو آپ کے دل کے دروازے پہ کھڑی کھٹ کھٹ آ رہی ہیں لیکن آپ کہتے ہیں نہیں مجھے یشیو کے دورہ نہیں چاہیے مجھے کوئی اور رستہ بتاؤ جی نہیں یشیو مارگ ہے ست ہے اور وہ جیون ہے اگر آپ یشیو مسیح کو اپنے جیون میں آنے دیں گے تو وہ آپ کے جیون کو آشیشوں سے بھر دے گا وہ ٹوٹے ہوئے گھروں کو جوڑنے والا خدا ہے جی ہاں اگر گھر ٹوٹ رہا ہے تو وہ جوڑ دے گا جی ہاں اگر آپ کا بدن ختم آپ کا بدن اگر آپ کے شریر کے اندر اگر بیماریاں اگر آپ کے شریر میں بیماریاں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہاں اپنی وہ جگہ جمعا کے بیٹھی ہوئی ہیں تو یشیو مسیح اپنے لہو سے ان کو صاف کر دے گا یشیو کے نام سے شفا ملتی ہے یشیو مسیح کے نام سے بندھن ٹوٹتے ہیں میں آج آپ کو نمنترن دیتا ہوں کہ پلیز اپنی آشیشوں کو روکیے مت پلیز ان برکتوں کو جو آپ کے جیون میں آنا چاہتی ہیں آپ ان کو روکنے کی کوشش نہ کریں اس کے لئے کچھ نہیں کرنا یشیو مسیح نے اس دنیا میں نیا دھرم نہیں دیا یشیو مسیح جیون لے کے آیا ہے جی ہاں یشیو مسیح آج آپ کو چھونا چاہتا ہے یشیو مسیح کہتا ہے کہ میری بیٹی میں تیرے جیون کو بدل دینا چاہتا ہوں میرے بیٹے میں تیرے جیون کو بدل دینا چاہتا ہوں آئیں آج اس مسیح کو جس کا نام مسیح ہے وہ آج ہمیں چھڑا دینا چاہتا ہے وہ آج ہمیں نیا کرنا چاہتا ہے تو آئیں چھوٹی سی پرارتنا کرتے ہیں آسمانی پتہ میں ایک ایک بیٹے اور بیٹی کے لیے یہ پرمشیر جو آج یہاں پر اس آواز کو سن رہے ہیں ان کے گھروں میں کوئی بیمار لوگ ہیں ان کی زندگیوں میں ایسی پرستیتیاں ہیں جن سے وہ اپنی شکتی سے نہیں لڑ پا رہے ہیں لیکن پربو یشو مسیح کہتا ہے کہ تم مجھے اپنے جیون میں آنے دو اور میں تمہاری زندگیوں کو بدل دوں اور یشو مسیح کہتا ہے کہ مجھے ہاتھ لگانے دو کیونکہ میں سب ویدوں سے بڑا وید ہوں میں سب ڈاکٹروں سے بڑا ڈاکٹر ہوں تم مجھے آنے دو اور میں جب ہاتھ لگاتا ہوں تو مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں اے پرمیشور اے پرمیشور تو ایک ایک کو چھولے آج اور ان کی زندگیوں کو بدل دے آج ہم سب یشو مسیح تیرے نام سے اُس برکت کو مانگتے ہیں آئے خداون ایک ایک جیون میں آ اور ایک ایک زندگی کو چھولے سب میرے ساتھ بولیں پربو یشو مسیح میرے جیون میں آئیے پربو یشو مسیح میرے زندگی کو بدل دیجئے اے پرمیشور میرے پاپوں کو شما کر دیں میرے ادھار کرتا بن کے میرے مکتی داتا بن کے میرے جیون میں آئیں اور مجھے نئی زندگی دیں پربو ییشو مسیح میرے جیون کے سارے پہاڑوں کو ہٹا دیں پربو ییشو مسیح آج میں آپ کو اپنا ادھار کرتا مکتی داتا اور اپنا تارنہار سکار کرتا ہوں آمین جی ہاں آپ ییشو مسیح کو آج جب اپنے دل میں بلاتے ہیں تو وہ آپ کو آ کر چھو لے گا اس کو اعلاؤ کرنا ہے اور کچھ ہی نہیں کرنا ہے وہ آتا ہے اور ہمارے زندگیوں کو بدل دیتا ہے خداون آپ کو بہت برکت دے یاد رکھیں کہ ہم اپنی برکتوں کو کبھی بھی آنے سے نہیں رکھیں گے اور ہم خداون کو اپنے جیون میں ہمیشہ جگہ دیں تاکہ جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ کر سکے اور ہماری زندگیاں بدل جائیں گاڈ بلیس یو پندرہ اگست کو ہم لوگ ستسنگ کی انیورسی منا رہے ہیں بومبے میں گیارہ اگست کو پونہ میں اور سولہ اگست کو یہ الہاس نگر میں ہے اور ہم آپ سب کو نمنطنگ دیتے ہیں کہ آپ آئیں اور خداون کی برکتوں کو اپنے جیون میں لے کے جائیں آنندت سب منائیں گے اور خداون کی حضوری کے اندر ہم اس کے سامرت کو دیکھیں گے کیونکہ اس کی حضوری میں اس کا سامرت نظر آتا ہے گاڈ بلیس یو ییشو مسیح کی جائے گاڈ بلیس یو